موسیقی 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 یہاں پر ابھی تک جو ہے کوئی کام ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا پیسے آتے ہیں فنڈ آتا ہے لیکن یہ روڈ ابھی تک ایک سال کے باوجود حالی کہ یہ مین روڈ ہے اگر بات کریں اس روڈ کی یہاں سے یہ نو نمبر کی طرف جاتا ہے اور نو نمبر جو ہے مین ہمارے جو ہے خانہ وال روڈ کی شہرہ ہے اور اس طرف سے جو ہے یہ روڈ جاتا ہے گھنٹہ گھر کی طرف اب یہ بیٹھ کے جو سڑک ہے یہ جو جو سڑک بڑی اہم ہے تجارت کے حوالے سے بھی اور بھی جو ہے کافی یہاں سے جو ہے لنک کرتی ہے جو شہروں کو جو ہے یہاں سے سڑکیں ہیں یہاں سے مین میں سٹیٹیز میں بنا جاتا ہے لیکن اس روڈ کی حالت جو ہے بڑی خراب ہوئی پڑی ابھی تک جو ہے یہاں کوئی جو ہے آیا نہیں میرے خیال سے جو الیکشن دوز چوبیس ہے اس کے بعد عوام پھر پوچھے گی آپ سے جنابی آپ نے روڈ نہیں منایا ابھی تک تو میرے ان سے گزارش بھی ہے جو ووٹ لینے آتے ہیں تو اپنے ذہن میں سوچ کریں کہ اگلی دفعہ عوام آپ کو ووٹن دے گی اور بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اور بھی شہری موجود ہیں ہم سے بات کر لیتے ہیں کہ اس روڈ کی جو حالت ہے یہ بدلنے والی ہے کہ نہیں السلام علیکم جی روڈ آپ کا کب سے ٹوٹا ہوا ہے ابھی تک بنا نہیں ہے لگتا ہے دوزہ چوبیس میں بن جائے گا الیکشن کے بعد سر مجھے تو نہیں لگتا ایک سال سے ٹوٹا ہوا ہے پورے بارہ چودہ مہینے ہو گئے ہیں روڈ کی حالت ایسی ہے اب ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے کہ یہ دوزہ چوبیس میں بھی بنے دوزہ اٹھار میں ووٹ کاس کیا تھا آپ نے ہاں جی بالکل کیا تھا تو انہوں نے کام کرے جس کو اپنے ووٹ دیا تھا کام کوئی بھی نہیں کراتے سر بس ایسے ووٹ لیتے ہیں کام نہیں کراتے بادے کرتے ہیں کیل کریں بادے کرتے ہیں بادے وفا نہیں ہوتے لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جب یہ الیکشن ہونے والے ہیں دیکھتے ہیں اس پہ جو ہے نا کون روڈ کو بنواتا ہے کون نہیں کرتا امید نظر آرہی ہے ویسے امید تو نہیں ہے اگر دل کا حال پوچھیں تو امید نہیں ہے یہ بتائیں لائٹیں بھی میکل سے نہیں ہیں یہاں پر پورے روڈ پر ایسے ہی ہے پورا روڈ ہاں لائٹیں سام ٹرم چلتی ہیں سام ٹرم نہیں جلتی ہیں اب بھی دیکھیں یہ چاہ رہی ہیں اب جب بند ہو جائیں تو بھی کچھ کہہ نہیں سکتے تو کیا وجہ ہے عوام پھر ان کو ووٹ دیتی ہے پھر وہ آتے ہیں وہ خواب دکھا کے چلے جاتے ہیں کیا وجہ ہے عوام کو ایک آس ہوتی ہے کہ شاید ہمارے ووٹ دینے سے یہ ملک کے حالات ٹھیک کر دیں لیکن ایس یجوال ان کی آس آس ہی رہ جاتی ہے کرتے ہیں کچھ نہیں ہیں یا پھر دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا ہمارے پاس ہاں جی ہمیں امید تو ہے امید تو رکھنی چاہیے جی کس کو ووٹ دینے ہیں ہم انشاءاللہ جو ہے نا اس کو شاید امو خانگودو کو دیں گے ایم بی اے کو کام شام کریں جی الہم دلہ نے کام کروائے ہیں بہت شکریہ ضرورت ہے ناظرین اور بھی لوگ مجود ہیں ان سے بات اسلام علیکم جی والیکم السلام شامیت علیہ میرے خیال کے جی جی الہم دللہ روڈ آپ کا کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے یہ کب ہو یہ بننا روڈ آپ کا یہ تقریبا مہینہ مہینہ ہو گیا سے بہال ہو گیا کسی سیاست دانے بنوا ہے یا حکومت کی طرف سے یہ ہمارے روڈ کے تاجروں کی محنت ہے یہ ذاتی محنت ہے ذاتی محنت ہے کسی حکومت نے کسی نمائندے نے کسی دار نہیں 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 یہ روڈ کے جو تاجر ہیں نا جو منتاجر ہیں یہ ان کی محنت ہے محکمہ کام نہیں کرتے ہیں درخواستے دیں پھر آگیا چلتے ہیں وہ درخواستے وغیرہ سب ہمارے جو نا یہاں یونین کے کام ہیں لیکن یہ بتا ہے ابھی الیکشن کے لیے آپ کے پاس امیدوار تو آئے ہوں گے بھائی ہمیں بورٹ دو ہم آپ کا روڈ بنا دیں باری باری سب آتے ہیں لیکن روڈ بن گیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں روڈ ہو گیا اکی ہے اچھ سے اکی ہے یہاں پہ جو ہے روڈ کب سے مسئلہ چل رہا ہے یہ بڑے عرصے تھے چل رہے ہیں ہمارے تو دیکھیں یہ رکشہ ہے کئی بار یہاں نقصان ہوئے ٹوٹے ہیں نقصان ہے وہاں آگے جو پلاز ہے وہاں پہ مبیلو مالا وہاں کئی دفعہ گرے ہیں یہ بننے مسئلہ حل نہیں رہا یہ بھی اب چلو کچھ بہتر کیا ہے عوام سے مل کے عوام نے مل کے کیا ہے حکومتی نمائندہ کس لیے کوئی نہیں کوئی نمائندہ نہیں آیا کیا وجہ یہ ووٹ بھی لیتے ہیں فنڈ بھی آتا ہے پھر بھی یہ جو ہے نیا کھا جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ حکومت کئی کام ہے کچھ دیکھیں بنانے کا یہ فنڈزو آتے ہیں ملتے ہیں مگر جاتے کہیں یہ پتہ نہیں ہے اب دیکھیں یہ ووٹ لیں گے غیب ہو جائیں گے پھر نظر بھی نہیں آئیں گے شہری پھر ووٹ دیتے کیوں ہے جب انہیں پتہ ہے کہ اس نے کام تو کرنے نہیں ہے پھر بھی ووٹ سی کو دیتے ہیں ایک آس ایک امید لگی رہتی ہے کہ چلو کوئی یہ بندہ اچھا آجائے گا بنا دے گا چانس دیتے ہیں کہ اب تا اس درمہ ہمارے کام ہاں ہاں اس درمہ ہمارے کام ہو جائیں بہت شکریہ دیکھیں جی بات یہ کہ جو شہری ہیں وہ مجبور بھی ہیں یا دوسرا آپشن بھی ان کے پاس نہیں ہے منتخب کرتے ہیں اپنے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں لیکن جو ہے امیدوار جب ووٹ لیتے ہیں تو پھر وہ ووٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے جن غائب ہوتا ہے تو یہ امیدواروں کو سوچنے ہوگا یہ نو نمبر کا بڑا ایک مین روڈ ہے جسے حضوری روڈ کہا جاتا ہے اور بکر منڈی روڈ کہا جاتا ہے اگر آپ ووٹ لیں تو اس روڈ کے خستہ حالی پر دیکھ لیں یہاں پر جو ہے لائٹیں نہیں ہیں اور یہاں پورا روڈ جو ہے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ابھی تک جو ہے کوئی اس پر پرسان حال نہیں ہے تو میری گزارش بھی ہے ان لوگوں سے جو یہاں پر الیکشن وین کریں گے اللہ کرے وین بھی کریں جو یہاں پر امیدوار ہیں تو اس روڈ کے بارے میں ضرور سوچیں مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے یہاں وقت ہوئی چھوٹی سی بریک آپ بریک کے بعد پی پی دو سو پندر ہے کہ کسی اور علاقے میں جائیں گے وہاں کے میروم میں آپ کو دکھائیں گے ویلکم بیک ناظرین پی پی دو سو پندر ہے کہ ایک اور بڑے ہی مشہور روڈ جو کہ یہاں پر مین شارہ آئے گھنٹہ گھر یہاں سے یہ روڈ جاتا ہے مچھلی منڈی کی طرف اور یہاں سے جو ہے گھنٹہ گھر کی طرف روڈ جاتا ہے اس روڈ کو کہتے ہیں وارٹر ورکس روڈ لیکن دو سے تین سال کے عرصے سے یہ روڈ ابھی تک ہستہالی کا شکار ہے یہاں کے علاقہ مکین سے بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کتنا عرصہ ہو گیا اس روڈ کو ٹوٹے ہوئے اور کب بنے گا روڈ یہ پہ اندازہ اس کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک تو نہیں بنائی ہے ابھی بھی ان کو چار پانچ منت ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے شروع کیا ہے کام روک دیتے ہیں بہت مسئلے ہوتے ہیں یہاں پر گرتے بھی ہیں لوگ پچھلے دنوں محرم کے دنوں میں بارشوں کے دن تھے بارشیں آئیں ہیں لوگ گرے ہیں اس میں بائک سمیت گرے ہیں نہ کوئی انہوں نے سیفٹی کر رکھی تھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے ٹرائفک جام ہو جاتی ہے ویڈا میں جو لوگ آتے ہیں وہ پھز جاتے ہیں پھر تنگی ہوتی ہیں ان کو اس وجہ سے بہت پرابلم ہے اب الیکشن آ رہے ہیں لیکن انہوں نے الیکشنوں کی وجہ سے بھی نہیں بنایا ہے کوئی کمپین کرنے کے لیے آیا ہے کوئی امیدوار ایم پی اے کوئی ہم روڈ بنا دیں گے نہیں ہمارے پاس ابھی تک کوئی نہیں آیا کیا لگتا ہے دو چوبی کے الیکشن کے بعد یہ بنے گا روڈ نہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس کو دو سال ہو چکے ہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہو آپ بتائیں آپ کے کہیں گے اس روڈ کی خستہ لی کے وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ اگر الیکشن ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو مطلب بھی ختم ہو جائے گا کوئی اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائے گا آپ بتائیں ووڈ لینے کے بعد پھر نہیں آئے گا پھر کون آئے گا ہر کسی کو بتائیں ہر شہری کو بتائیں کوئی بھی نہیں آئے گا یہ روڈ بیسے کانکن جاتا ہے یہاں سے مین روڈ ہے اس کے لیے بتائیں آس پاس کون سے لگ گھنڈگر چوک کی طرف جاتا ہے ادھر مچھلی منڈی کی طرف جاتا ہے سمجھیں کہ مین روڈ ہے یہاں مین روڈ ہے یہ آنے جانے کا بہت مین روڈ ہے کتنا عرصے سے یہ ٹوٹ پورکش دو سال سے دو سال سے بھی تو کوئی اس پر کام نہیں ہو کوئی کام نہیں ہوا یہ پتھر ڈال کے گئے ہیں تو پھر آئے نہیں اس روڈ کا نام کیا ہے یہ گھنڈا کا ہاں بات روڈ ہوگا شکریہ آپ بتائیں بھائی جان بہت لینے آتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے اس دب اب بھی بہت لینے آئیں گے کیا لگتا ہے کہ یہ روڈ بن جائے گا نہیں سر روڈ نہیں بنتا بڑا لیا کیا بجے یہ بجے یہ ہماری امام جو ہے نا وہ اپنے آپ ہی نا بے اکوپ ہے قسم کی ہماری امام کو اکل نہیں ہے اگر ہماری امام کو اکل ہوئے نا ہماری امام کو اکوپ ہے تو یہاں کسی کو بھی نہ بٹھائے وزیراعظم وہ بیٹھ گیا جی وہ بیٹھ گیا یہ سارے کے سارے اپنی جیبیں وغرم کر کے وہ چلے گئے جی پتہ لگتا ہے آدمی لندن کوئی بیٹھا ہے کوئی کئی بیٹھا ہے کوئی کئی بیٹھا ہے گریب آدمی مزدور آدمی یہاں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پال رہا ہے لیکن یہاں پر جانا روڈوں کی کیا ہے اندرون کے اندر پورا علاقہ جانا ہمارا ہم اندرون شاعر کے ریعاشی ہیں پورا علاقہ گیس والوں نے پاڑا تھا سال دیڑھ سال چوپر ہوگے دوبارہ اس کو بنایا نہیں ہے ہماری مورشاک لوگوں کو پہییں وغیرہ ٹیڑے ہو گئے ہیں لگ لگ کے لڑے لڑے لوگوں سے ایک دوسرے لڑے لڑے کے پہنے کیا ہو گیا ہے یہ جو سامنے یہ جو پڑے ہیں کھنڈر یہ اسی روڈ پی روڈ بھی جگہ ہے جی سر یہ روڈ کی جگہ ہے یہاں پر جانا کیا نمس کا انہوں نے بھٹ پاری کے پتھر لگائے ہیں لیکن پتھر کے بعد یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نہ انہوں نے کوئی بجری وغیرہ گہر کے جو برابر وغیرہ کرتے ہیں بھٹ پاری بناتے ہیں وہ بھی نہیں بنائی بھٹ پاس بنے گی تو کوئی بنے گا نا اب یہ دیکھیں ڈبل ٹریفک کر رہی ہے کوئی بھی آئے گا کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے کسی گاری ٹکر جاتی ہے کسی کچھ ہو جاتا ہے کسی نقصان ہو جاتا ہے اس سے بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں ہر روز کے تین چار ہم دیکھتے ہیں اپر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس لئے لہٰذا یہی ہے گجارش یہ روڈ بنایا جائے آپ کی مہربانی ہوگی اگر کوئی ہے تو کوئی روڈ بنا دے تو اس کی مہربانی ہوگی اس کے آسان ہوئے گا اچھا ووٹ جب لینے آتے ہیں تو آپ سے کیا بادے کرتے ہیں ووٹ جب لینے آتے ہیں جب تو سارے کے سارے ہی کہتے ہیں ہم یہ کام کریں گا آپ کو جو کام ہوئے ہمارے گھرے پر آنا بعد میں جب کوئی جاتا ہے تو دروازے بند ہوتے ہیں لگی رحمت سے جو سکوٹی گارڈ خرد ہوتا ہے وہ گتا چلو بھاگو اینے ہیں تو وہ شہر کو دیا تھایں تو کوئی اگر آپ کو آگئے ہیں اگرے تو میں ہے کہ تیمیران خان کیterm کیسی نہیں کیا کام وہ ناقive کیا کسی نہ کوئی کا مو consistently رو پر پٹرول دوسرل انہ شایل آئی ، اور آج 32 boy کے لئے پٹرول لے لیا میں نے تین سوڑے لیٹر پٹرول کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا تین سوڑے لیٹر پٹرول ہوئے گا وہ شکریہ پہنبانی ناظرین یہ وارٹر وکس روڈ ہے اور دیکھیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کھنڈا رو اب یہ روڈ کے جو گیت کچھ رہا ہے انہوں نے کچھ رہا بھی یہیں پھینکا ہو ہے یہ جو ملبہ ہے اسی روڈ کا ملبہ روڈ ابھی تک جو ہے نہیں بن سکا علاقہ مکین جو ہے وہ بھی پریشان ہے مطالبہ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں امیدواروں سے حکومت سے اور جو بھی یہاں کی لوکل باڈی ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے یہاں پر جو یہ اس روڈ ہے یہ مین شہرہ ہے مچھی بندی سے یہ روڈ یہ جاتا ہے گھنٹہ گھر کی طرف اور یہاں سے جو ہے یہ روڈ ایک سیٹ تو روڈ کی بنی دوسری سیٹ جو ہے بری طرح سے جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جو ہے یہاں پہ کچھ رہے سائیڈوں پر مین روڈ ہے تو جو سیاسد آنے ووٹ لینے تو آتے ہیں لیکن جب ووٹ لینے آئیں تو یہ سوچ کر رہے ہیں کہ جب حکومت میں آئیں گے تو یہ عوام کے خدمت کے لیے جو ہے لازمی اپنا سوچیں سوچنا بھی چاہیے کہ یہ جو پیسہ یا جو بھی فنڈ ہوتا ہے یہ عوام پر خرچ ہونا چاہیے عوام کے جو ہے فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے عوام کی ترکی کیونکہ عوام خوش آل ہوگی تو ملک خوش آل ہوگا ناظرین نقش بند کلونی میں موجود ہوں یہاں پر اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ دو در چوبیس کی الیکشن میں کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور یہاں علاقے کے مسائل کیا ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں آپ کی کلونی میں اور کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کی دو در چوبیس الیکشن کے بعد آپ کی مسائل حال ہو جائیں سر کیا بتایا ہم کیا حکومت کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی ہم تو یہاں پہ زلیل ہو رہے ہیں آپ کے سامنے پیچھے گند کی پڑی ہے ہر چیز کی لوڈ شیڈنگ ہے لیٹ کی گیس کی یہ وہ بچے بیمار ہو رہے ہیں کیا سوچیں ووٹ لینے جب آتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کیا کہنا بچ ٹھیک ہے ووٹ لیتے ہیں وعدے کرتے ہیں چلے جاتے ہیں کام نہیں کرواتے ہیں کام کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے گلی ہیں ٹوٹی ہیں ساری گند کی ہیں گلیوں میں نہ کوئی صفائی نہ کچھ ان کے کمیٹی والے خالی گند کی اٹھانے کے لیے نہیں آتے اچھا یہ بتائیں کہ یہ کورا کے کے جو پڑا یہاں پہ کتنا حرص ہو گیا تو یہاں تو بڑا کھڑا ہونا میرے لئے مشکل ہے آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں سر تقریب مجھے چار سال ہو گئے ہیں یہاں پہ میں تو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں یہ ایک ہونا پڑا ہے آپ کے سامنے پوری گلی پڑی ہے پرلی گلی ایسے ہے کوئی سنتا ہی نہیں ہے جسے کو کوئی نہیں سنتا آتے ہیں چلے جاتے ہیں دیکھ کے الیکشن کے بعد لگتے گئے آپ کے نقشبان قلونی میں یہ صفائی کے مسائل ہو جائیں ہمیں تو نہیں لگتا کہ ایسا کو چھو گا یا کچھ کہیں گے کیونکہ جو اب نہیں کر بعد میں کیا سنیں گے یہاں پہ جو لائٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ لائٹس بھی نہیں ہے تو اس ویسے کیا مسائل کا سامنے کرنا پڑے کیا ہے مجبوری ہے کبھی لائٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی گھر کا کوئی مسائل نہیں چلتا سہی طرح سرکاری پانی آجا تو گزار ہے ورنہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو پانی جو آپ پیتیں یہ صاف ہے یا کیسے نہیں اس میں بھی سمیل آتی ہے وہ کیا وجہ ہے اب کیا پتہ کیا وجہ ہے گند کی ہوتی ہے سمیل آنٹ ہے نسلی کیا پلانٹ یہ ساتھ ہی ہے پیچھے کیا وجہ پلانٹ بھی ہے پھلے ٹینکی میں کوئی گند کی وغیرہ اس فائی وغیرہ نہیں ہو سریعے تو آپ ان کو پتا یا ہم تو یہ کرتے ہیں جب بڑھتے ہیں تو سمیل ضرور ہے اور کچھ رہا بھی ہے اس میں کیا مطالبہ کریں گے الیکشن کے بعد آپ کے کیا کیا مسئلہ ہونے چاہیئے اس علاقے کے ہم تو کہتے ہیں ہماری گلیاں سیدھی ہوں یہ گند کی اٹھی جائے پانی صفاہ ہو تاکہ بچے کے لئے بہتری ہو ناظرین کچھ اور بھی لوگ ہم سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم 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 ووٹ لینے تو آتے ہوں گے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں جب ووٹ لینے آتے ہیں ووٹ لینے جب آتے ہیں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ سارا مسئلہ حال کر دیں گلیاں صاف ہو جائیں گی سارے مسئلہ حال کریں گے جب ووٹ لے کے جلے جاتے ہیں تو چکر ہی لگا تھا کوئی بھی دونہ چوبیس کی الیکشن کے بعد آپ کو لگتے ہیں کہ یہاں کے جو مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں گے پچھلے چار پانچ سالوں سے نہیں ہوا تو آپ کہا ہوں گے بجلی آتی ہے گیس ہو گیا رکھیں نہیں بجلی گیس بھی تنگی ہے بہت لوٹ شیڈنگ کے دونوں چیزوں کی اچھا آپ کیا مطالبہ کریں گے کہ آپ کے سب سے بڑا مسئلہ جائیں گندگی کا مسئلہ حال ہو جائیں گندگی کا مسئلہ حال ہو جائیں یہاں پہ پانی کا بھی مسئلہ پانی میں سمیل ہے ٹینکی وغیرہ ساف نہیں ہو رہی اسی لیے سارے سمیل ہے اس کی پانی جو آپ کا وہ بھی خراب آ رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ ٹینکی صفائی نہیں کرتے کتنے سالوں سے صفائی بھی نہیں ہوئی ٹینکی کی جو پر پلانٹ لگا ہوئے لیکن اس میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے بیماری بھی پھیل گیوں گی ہاں جی ایسی بات ہے بلکل یہ جو روڈ لاسٹم یہ بنا ہے ٹوٹا ہو یہ کب بنا تھا میرے خیال دیکھو دس پندرہ سال ہو گئے اس کے بعد کوئی نہیں بنایا نہیں کوئی روڈ نہیں بنایا اور یہ پوری جو لائٹ گلی آپ کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے تو کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں نہیں بلکل لائٹ بھی نہیں ہے آپ دیکھ لو آپ گلی میں پوری گلی میں ساری گنگ کی کوڑا پڑا ہوئے ساری گلی میں لیکن جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کروا دیں گے وہ کرا دیں گے حکومت ملنے کے بعد پھر نظر نہیں آتا کوئی آتا ہی نہیں یہاں پھر بات ہی نہیں سنتا ناظرین یہ نقشبند کالونی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں یہ مین دو سو پندرہ پی پی کا جو علاقہ ہے پڑا اس کے اگر ادگید بات کریں تو اس طرف جو ہے نیشنل کالونی لگتی ہے اگر میرا کیمر میں آپ کو دکھا سکی ہو تو یہ مین جو ہے کالونی کے اندر یہ حال ہے تو اس کے جو لنک لیکن ایک جگہ ہے وہاں پر کیا حال ہوگا اس کے پیچھے فیصل آن بھی لگتا ہے احمد آباد بھی لگتا ہے کہ اس طرف بات کریں تو رشید آباد چوک مین ہے یہاں پر جو اس کے نزدیک پڑھتا ہے لیکن حکومت کی جو ہے عدم توجہ کے وجہ سے جو امیدوار ہیں وہ ووٹ لینے تو آتے ہیں لیکن ووٹ لینے کے بعد جو ہے وہ عمام کے مسائلہ نہیں کرتے یہاں پر مزید لوگوں سے بھی بات کریں کہ ہمارے ساتھ رہیے گا آجا بیٹا آپ بتاؤ کیا کیا مسائلہ ہیں یہاں پر یہ گندگی کی بجو ہاتا ہے یعنی گندگی ہر پاس ہے اور پچھلے دنوں میں آرہا تھا موڈ سینگل پر موڈ سینگل کیا چلی موڈ سینگل کھنچ لیا آپ سے وہ کس طرح وہ کھڑے تھے چور اور گن رکھے انہوں نے اور کیا چکے سیکیورٹی سسٹم نہیں یہاں پر سکوٹی گاڈ خوش بھی نہیں ہے مجھا کیا ہے کہ یہاں لائٹ نہیں ہے یہاں لائٹ کی ویسے موڈ کاٹ دینا تو روک لیا تھا انہوں نے اچھا موڈ کاٹ تو آپ کو روک لیا تھا ہاں جی کافی سارے بندے کھڑے تھے تو لے گے چلے گے تھے ناظرین دیکھیں یہاں کالونی میں جو ہے سٹریٹ لائٹ نہ ہونے کے ویسے جو کرائمز ہیں وہ دن با دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہاں پر جو ہے آئی روز ڈکیتیوں کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں تو یہ جو بھی یہاں سے ممبر جو ہے ووٹ لے کر کامیاب ہو تو یہ نقش بند کلونی پر لازمی دھیان دے ہوئے کہ یہاں پر جگہ تینوں گلیاں جو ہیں یہاں پر لائٹ نہیں ہے اور جگہ جگہ گلی کے نکر پر بھی کورا پڑا ہوئے تو یہ اس علاقے کے مسائل ہیں حلقہ جو ہے یہ ایک سو دو سو پندرہ پی پی ہے اور یہاں پر یہ نقش بند کلونی موجود ہوں تو جو بھی یہاں سے ووٹ لے درہ نقش بند کلونی کے مسائل پر بھی لازمی سوچے یہاں وقت تو چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد اس حلقے کے کسی اور علاقے میں جائیں گے اور وہاں کے مسائل اور لوگوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اس وقت موجود ہوں احمد آباد میں یہاں کے علاقہ مکین سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا مسائل ہیں اور الیکشن بھی نزدیک ہیں تو کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کیوں ووٹ دیں گے اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام بھائی جانے علاقہ مکین ہیں آپ یہاں کے رہائشی ہیں ہاں جی میں یہاں کا بیس سال سے رہائشی ہوں کیا کیا مسائل ہیں آپ یہاں روڈ نہیں بن رہا کافی عرصے سے دو تین سال ہو گئے ہیں آتی ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں ناف وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں اور گڑر لینڈ بھی بہت خراب ہے ہاں گڑر لینڈ نہیں ڈالتے ہیں کچھ ایسے ہیں بلکل خراب ہے وونڈ لینے والے آتی ہیں یہ کون سا روڈ کون سا جگہ کون سا ہے یہ جگہ ہے احمد آباد اور کوڑے والی سیٹ پر روڈ جاتا ہے ہاں جی گلزار ٹون مشہور ہے یہاں گڑے بہت ہیں اور گڑر لینڈ بھی نہیں ہے سڑک بنی ہوئے کافی عرصہ سے یہی اسی چیز کا اتنا عرصہ ہو گئے آپ کا روڈ نہیں بنا تو آپ نے کبھی شکایت دچ نہیں کی کوئی نمائندہ یا کوئی حکومتی حلکار کوئی نہیں آئے شکایت کرتے ہیں وہ آتے ہیں دیکھ کے چلے جاتے ہیں پھر یہاں کا کوئی سیٹنگ نہیں کرتا ہر کوئی اپنے دوزار ٹو بیس کی الیکشن میں ووٹ دینے ہیں محرم میں وہاں تک روڈ بنتا ہے اس کے بعد آگے کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں اس حصے کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا یہ حصہ جیسے کا جیسے ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی رہنے دیتے ہیں وہاں تک وہ تھوڑا بہت اس کی مرمت کر دیتے ہیں روڈ کی اس کے بعد پھر ختم محرم گزرتا ہے پھر ختم اب اس روڈ کا بھی بہت برا حال ہے یہاں سے آپ چلیں جائیں پورا روڈ یہ ایسا ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی گر رہا ہے جو مسئلے ہیں آپ کے یہ کتنا عرصہ ہو گیا اور کیا وجہ ہے کہ حکمران آپ سے ووٹ لینے بھی آتے ہیں ابھی الیکشن بھی ہو رہے ہیں تو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے وہ مشبوری ہے ووٹ تو کاسٹ کریں گے لازمی لیکن کیا کر سکتے ہیں جو بھی آتا ہے وہ الیکشن کے دوران آتا ہے کمپین اپنی کر کے الیکشن ووٹ مانگ کے واپس سلا گیا اس کے بعد پانچ سال کسی نے کوئی شکل نہ دکھائی جس کو آپ آزمانے جا رہے ہیں ووٹ دینے جا رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے انشاءاللہ امید تو ہے ہم کرواتے ہیں علاقے انشاءاللہ امید تو ہے کر دیں گے باقی دیکھیں جیسے روڈ ہے ویسے پھر ہم نے یہی پہی رہنا ہم نے اور کہاں جانا ہے وہ بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اثر آپ بتائیے گا یہاں کے علاقہ مکی ہیں جی بالکل کب سے ہی آپ کے یہاں اور کیا کیا مسائل ہیں ایک تو روڈ کا مسئلہ اور کیا مسئلہ یہاں زیادہ روڈ کا اور باسا کا مسئلہ اور تو کوئی مسئلہ نہیں جی جی ڈلی ہویا ہے لیکن بس صحیح سے پراپر ورک نہیں کر رہی جی بالکل تو کیا مطالبہ کریں گے دوزار چوبیس کی الیکشن بھی نزدیک ہے تو چند دن باقی رہ گئی آپ کمپینز بھی کر رہے ہیں سیاستان آپ کے پاس بھی آئے ہوں کہ ووٹ لینے کے لیے کیا کہتے ہیں بلکل آئے ہیں یہ وہی پرانی گسی پیٹی بات ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دے ہم آپ کے سارے مسائل دور کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب یہ جی جاتے ہیں ان کو اسمبلی ہو سا ہی ٹائم نہیں ملتا تو یہ علاقے میں کیا کرنے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عوام پھر اسی کو ووٹ دیتی ہے پھر وہی جو ہے وادے کرتے ہیں وہ چلے آتے ہیں عوام کے ساتھ مزاک کر کے لیکن اس کے باوجود کیا وجہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے یا بس انہی کو ووٹ دینے آپشن تو بہت ہے نا لیکن آج کے طور میں کامیاب وہ یہ جس کو عوام کو پاگل بنانا آتا ہے اچھا تو اسی طرح کے عوام کو پاگل بنا گے اپنے کام کر کے وہ چلے جاتے ہیں اس روڈ کو یہاں کھاں جاتا ہے یہاں سے یہ روڈ یہ مین خانوار روڈ کو ٹچ کرتا ہے پورا یہاں سے ہے پورا اینڈ تک تو یہاں سے جب گزرتے ہوں گے روڈ پہ گڑے پڑے ہیں تو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑے بہت سی پریشانیاں پیش ہوتی ہیں نہ یہاں سے پیشن گزر سکتا ہے چل ہم تو ینگ سٹا رہے ہیں کسی طرح دکھے کھا کے چلے جاتے ہیں جو پیشن ہے وہ تو ویسے بھی انسروایف کر سکتے ہیں اس روڈ پہ جس کو آپ آور دینے جا رہے ہیں دوزہ چوبیس میں تو لگتا ہے کہ کام ہو جائیں گے اگر انسانوں سے امید لگائیں تو میرے خلال میں وہ غلط بات ہے اللہ سے امید ہے یہ تو بس خالی باتیں کرتے رہتے ہیں اگر اوپر سے یا ان کے دل میں گرہ ماغد بنوا دے لیکن لگتا کچھ بھی آسان لگتا کچھ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ناظرین یہ احمد آباد کا علاقے میں موجود ہوں اگر اس کے آس پاس کے علاقے کی بات کریں تو میرے دائن طرف فیسٹ آن بھی کہلاتے ہیں اور یہاں سے یہ روڈ سیدھا گلگس جاتا ہے کوڑے والا کی طرف جاتا ہے اس طرف سے میرے بائیں طرف نقشبان کالونی ہے یہ مرکز کہہ سکتے ہیں اس علاقے کا اور یہاں علاقے میں اتنے مسائل ہیں کہ یہ روڈ سات سے آٹھ سال سے زیادہ کرس ہو گیا ہے بکول جو یہاں کے علاقہ مکین ہے کبھی تک روڈ کو بنائے نہیں گیا مختلف حادثات بھی ہو رہے ہیں مزید بھی لوگوں سے بات کریں گے جی بھائیان دوزہ چوبیس میں ووٹ کاس کرنا ہے انشاءاللہ لگتا ہے کہ آپ کے یہ مسائلہ لو جائیں اللہ کرے ہو جائیں لیکن امید تو بالکل نہیں ہے ہمیں وہ کیوں کہ میں تو چھوٹا سا تھا تقریباً اس روڈ کو ایسے ہی دیکھنے لگا ہوں آپ سات آٹھ سال کی بات کر رہے تھے نا سات آٹھ سال سے بھی زیادہ ہو گیا میں نے جب سے ہوش سنبھال ہے میں اس روڈ کو کبھی بنتا ہی نہیں دیکھا میں نے توڑتا کہ ادھر کوڑے آلے سے کشمیر چوکتا مرسائکلیں ہمارے اسی وجہ سے پنچر ہو جاتی ہیں زیادہ تر روڈ کے وجہ سے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑ ہے اور کیا کیا مسائل آپ کو لگتا ہے کہ حل ہونے چاہیے الیکشن کے بعد بجن ایک سب سے بڑی بات تو مہنگائی حل ہونی چاہیے تین سو روڈ کا پیٹرول ہے لیٹر ہزار پر ہماری دہاری ہے کام پہ جاتے ہیں تین سو روڈ کا تو پیٹرول لگ جاتا ہے دو سو روڈ پہ کھانے میں چلے گئے پیچھے بچے ہمیں پانچ سو اللہ کرے ہو جائے لیکن ہمیں امید نہیں ہے امید نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ عوام پھر جو ہے انہی چہروں کو عزماتی ہے پہلے بھی وہ کام نہیں کرتے ہر دفعہ عوام دھوکہ کھاتی ہے سیاستانوں سے کیا وجہ ہے مجبوری ہے یا آپشن نہیں ہے کیا وجہ ہے عوام کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے مجبور ہیں وہ تو بس الیکشن جیسے ہی آتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی وہ آ جاتے ہیں الیکشن کے وقت تو سب آ جاتے ہیں دروازے پہ بھائی جانا آپ ہمیں ہور دیں ہم ووٹ دیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے نوکریوں کا بھی کہہ کے جاتے ہیں نوکری لگوا دیں گے لیکن ایک نہیں لگوا ہی عام لوگوں کا کوئی نہیں سوچتا ایسے ہی ہے عام لوگ کے مسئلے ہیں روٹی پانی بجلی گیس عام لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں خود ہی سوچیں ان سے کوئی امید نہیں ہے ان سے کوئی امید نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نوکریوں بھی دیں گے غریبوں کو روزگار دیں گے مہنگائی پانچ سات سال سے سنتے آ رہے ہیں نوکریوں بھی ملیں گی سب کچھ ملے گا لیکن نہیں ملی بیروزگاری آپ کے سامنے آئے الیکشن کے بعد آپ کے یہاں قیمد آباد کے مسائل حل ہو جائیں تو دوبارہ ووٹ کاس کریں گے اسی بندے کو انشاءاللہ اسی بندے کو ہی کاس کریں گے اس کو ووٹ کاس کریں گے اس نے وعدہ کیا ہے وعدہ تو کی ہے انشاءاللہ امید ہے امید بھی ہے کہ کریں گے اب اللہ کرے کہ ہو جائے اگر ہو جاتے ہیں کام تو پھر ضرور اسی بندے کو ہی ہم کاس کریں گے نیکس ٹائم بھی بہت شکریہ آپ ناظرین یہاں کے علاقہ مکین سے ہم بات کر رہے تھے بسیکلی ہمارا یہ سروے کرنے کا مقصد ہے ہم گلی گلی مسئلے جا رہے ہیں کیونکہ بازار میں مختلف جگہ سے لوگ آئے ہوتے ہیں جب آپ کسی علاقے میں جا کے سروے کرتے ہیں تو وہاں کی علاقہ مکین جو آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ انکر بھی موجود ہیں جن سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم یہ کب سے آپ کو روڈ کا مسئلہ ہے کافی دنوں سے یہ مسئلہ ہے امید ہے کوئی ٹھیک ہو جائے گا ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو وہ ڈال اس کو وہ ڈال رہے گا انشاءاللہ بنا دیں گے اس کو وہ ڈال رہے گا ناظرین احمد آباد میں موجود تھا یہاں کے لوگوں سے ہم نے جانے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے یہاں کا ان کو عامدوں کے جو مسئلہ ہے وہ روٹی پانی گیس بجلی کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے یہاں کی سہولیات ہوتی ہیں جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہریوں کو جرم کے بنیادی حقوق فرام کیے جائیں ابھی الیکشن کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہاں سے جو کامیاب ہونے والے امیدوار ہیں احمد آباد کی محرومیاں احمد آباد کے جو مسائل ہیں خاصوں پر یہ جو روڈ ہیں اس کو بنوائیں گے یا پھر دوبارہ پہلے کی طرح ایک لولی پاپ دیکھ کر دوبارہ کے لئے پانچ سالوں کے لئے گائے بوجھیں گے اچھا بھائی جان کیا حال ہیں آپ کی ٹھیک ہے جی آپ سنا ہوئی سر کیا مسائل ہیں آپ کی علاقے میں سر یہ گٹر بند رہتے ہیں نہ گلیہ بنتی ہیں نہ روڈ بنتی ہیں اتنا اولاد خراب ہوئے ہیں بورٹ لینے آجاتے ہیں تو کام کرتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کر دیں گے کر دیں گے جی بورٹ تو کریں گے جو کام کریں گے ہمارا اس کو بوڑ دیں گے کوئی وعدہ کیے کسی نہیں آپ سے کام ہو جاؤیں بس ایسے کہہ جاتے ہیں کر رہے گے کریں گے کرتا کوئی بھی نہیں ہے کیاس آرہی ہے بجلی پانی کیاس بھی نہیں آرہی پانی آرہا ہے سرکاری پانی آاتا تو گंدہ پانی آی مکس پانی آتا ہے گھٹوں میں مکس کو پانی آتا ہے گندہ پانی مکس ہو کے آجاتا ہے وہ پھر وہ استعمال کرتے ہیں ہاں جی وہ استعمال کرتے ہیں پھر اتنا وجہ ہے کہ وہ یہاں پلانٹ کوئی لگا ہوا پلانٹ کوئی بھی نہیں ہے یہاں بہت خراب ہوئے پڑے ہیں آپ بتائیں بھائی جن آپ کے یہاں کیا مسائلیں بیٹھا یہاں پہ ہم بائک پہ گزر رہے ہوتے ہیں میرے دوہ سے گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دفعہ جارے تھے وٹے پڑے تھے ہوں گھر گئے تھے ہم پانی میں گندے پانے ہوئے 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 چھوٹنے لگی ہاں نہیں چھوڑنے لگی روڈ کی وجہ سے ایسا ہے ہاں جی روڈ کی وجہ سے ایسا ہے اتنا گندہ روڈ ہے نئی مرسیکلے لے جا رہے ہوتی ہے ساری بھار ہو جاتی ہے ہاں جی آپ بتائیں کیا کیا مسائل ہیں بچے سکول پڑھتے ہیں یہاں ہے ساتھ ہے سکول بچے صبح صبح سکول گزر سے صبح 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 سکاری پانی آتا ہے گھٹر بھرجتا ہے بچوں کو پروبلم ہوتی ہے پانی جب پر سے آتا ہے نا گھٹر کا پانی جب بھرجتا ہے بچے گزرتے ہیں کوئی گر جاتا ہے کوئی کسی کے کپڑے خراب ہو جاتے کوئی واپس چلے جاتا ہے روتے روتے سارے ایسے کرتے کم کمپلینڈ کرو تو آتے ہیں بس سوٹی ماری بیسے ایسے اسے کیا باندھ گیا گیا صحیح ہو گیا ناظرین یہاں کی عوام جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ جو یہاں کے سب سے بڑا مین مسئلہ جو میں نے اب تک یہاں پہ observe کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہاں پہ روڈ جو ہے احمد آباد کا یہ ایک مین ایشو ہے یہاں کی علاقہ مکین کے لیے جو عام لوگوں کے مسئلے ہیں عام لوگوں کے سب سے بڑا مسئلہ یہاں کا روڈ پانی صاف پانی جو ہے اس کا نہ ہونا ہے خاص طور پر جو یہاں کے سیوریج لائن ٹوٹی ہونے کے ویسے اور جو گٹرہ کا پانی ہے وہ عام پانی مکس ہو کر جو ہے یہاں کی علاقہ مکین سے بھی بیمار ہو رہے ہیں جو یہاں پر جو امیدوار ایک کینیڈیٹ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں انہوں نے یقین دی ہنی تو کرائی ہے کہ احمد آباد کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد ہم پھر دوبارہ یہیں پر آئیں گے اور یہاں سے دوبارہ یہاں علاقے کے مسائل دیکھیں گے کہ آیا کے جو یہاں سے امیدوار جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدہ بھی پورے ہمیں ہیں کہ صرف وعدے کر کے وہ یہاں سے غائب ہو گئے ہیں جیسے جین غائب ہوتا ہے یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ایک کوئی علاقے میں جائیں گے وہاں کے مسائل اور وہاں کی عوام سے بات کریں گے کہ ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں اور کیوں کاسٹ کر رہے ہیں خاص طور پر جہاں ہے وہاں کا ووٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ بھی چیک کریں گے کہ کس طرح سے وہ ووٹ دیتے ہیں اپنے لیڈر کو ہمارے ساتھ رہے گا وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پی پی دو سو پندرہ میں اور یہ جو کالونی ہے اس کو کہتے ہیں ہاشمی کالونی احمدہ بات بلکل ساتھ لگتا ہے اس کے ساتھ گلزار ٹاؤن بھی لگتا ہے یہاں کئی علاقے کے کیا مسائل ہیں لوگوں سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی سب سے بڑا مسئلہ تو سیوریج کا ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ پانی اس طرح کے ہے کہ بندہ اکیلا بندہ بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے یہ کتنا ایسے سے یہ گھٹرے لائن بند ہے آپ کی سیوریج کم ہو گئے اس کو تین چار سال ہو گئے ایسے ہی چل رہے گی چار سال سے کوئی صاف کرنے کے آتے ہیں وہ مار کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی گاڑیاں بھی آتی ہیں ایسے چک کر کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی پروپر اس کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوٹ کے دن چل رہے ہیں وہ الیکشن بھی ہونے والے ہیں کوئی ووٹ لینے آیا آپ سے مانگنے کے لیے ابھی تک تو نہیں آیا کوئی ہمارے پاس آپ کی مسائلہ لوگ ابھی تو نہیں نظری کچھ نہیں آرہا ابھی تک کیا مسائل ہے آپ ایک تو سیوریج کا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ اور کیا سیوریج کا مہین مسئلہ ہے گلیاں جو توڑی جاتی ہیں ابھی روڈ بن انہوں نے سیوریج ڈالی ہے ابھی تک روڈ نہیں بنا سال سے اوپر ہو گیا تقریبا روڈ پہ بھی تک جانی بنا ایم دے بار اٹلا ہاں جی یہ ہے آسنین چوکوالا روڈ ہے کوڑے والا اگر آپ یہاں پر الیکشن جیتنے کے بعد امید باری آپ کے مسئلہ کہا دے تو کافی اور بھی مسائل ہے یہ صرف یہ مسئلہ سارا دن نہیں آتی سیوریج کا مسئلہ ہے یہ ہاں جی مین مسئلہ تو یہ ہی ہے پہلے تو یہ کیونکہ مسجد ہے ساتھ اور یہاں نماز ہی جو جاتے ہیں یقین مانو اتنی تکلیف سے پتہ نہیں کیسے وہ اپنے کپڑے پچا کے جاتے ہیں لوگ پتہ نہیں کس تکلیف کی کیسے کیسے گئے ہیں اس رستے سے کہ لوگ دیکھتے تو کہتے ہیں کہ ہاں جی واقعی کوئی ادھر سے جانا اتنا مشکل نہیں ہے اس لئے ہم لوگ اکثر گھر نماز پڑھ لیتے ہیں ادھر جانے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ یہاں چھینٹے ہی پڑھتے ہیں سارے کپڑوں پر ووٹ لینے کو جب آئے آپ سے تو ان سے کیا مطالبہ کریں گے مطالبہ تو پہلے ہمارا یہ ہی ہے کہ یہاں پہ گیس اور یہ سیوریج کا نظام سب سے بڑا مسئلہ سیوریج ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے جی واقعی سے آتی ہے بجلی بجلی تو ہے بجلی یہ جو یہاں پہ مسائل جو آپ نے بتائے سیوریج کا مسئلہ ہے یہ روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آئے کوئی شکایداج نہیں کر آئی آپ بلکل جاتے ہیں ہم لوگ کافی دفعہ گئے ہیں ایک دفعہ بھی نہیں گئے آسا کے پاس گئے ہیں ہاں جی کہتے ہیں وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں ایک دفعہ چکر لگا کے پھر چلے جاتے ہیں پھر نہیں آتے واپسی اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں خود ہی سیٹ کر کے آگے آگے سے انچہ کر کے بنا رہے ہیں ورنہ دیکھنے گلی پوری بند ہے پانی سے پوری نازین اپنی مدد آپ کے طے جو یہاں آشمی کے علاقہ مکہ ہیں وہ اپنی آپ مدد آپ کے طے یہاں سے گندہ پانی بھی نکال رہے ہیں روڈ بھی ٹوٹا ہے اور گندگی کے ویسے جو ہے کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا ہے اور بھی شہری موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم یہ آپ کے جو پانی کا مسئلہ ہے یہ کتنا پرانا ہے اور ابھی تک کوئی حل نہیں کرنے آیا کوئی بھی نہیں آیا کیا وجہ کوئی آوے تو بجانے سیئے اندھے نے چکر لاؤکت واپس انتے ووٹ بھی لینا آئے ہوں گے ووٹ ایکشن نزدیکن دن تنی ووٹ کیس طرح دے مانگے یا ساڑھا مسئلہ نہیں یا لائے گا بھوٹ کے چیزیں صحیح کیا رہے تو سی توڑھا مسئلہ حال ہونا چاہیتے ہیں ہاں پہلے مسئلہ کرامنے پھر بھوٹ لابن مسئلہ حال نہیں ہوندہ تو سی پھر اسی نووٹ دے ہوگے جیڑا کرائے گا ان ووٹ دے مانگے سارے بھوٹ دیتے ہیں جوڑے کام کرائے سی ہاں پہلے کام ہوئے نہیں تو توڑے توڑے خیال نہ جیڑے مسئلہ ہے گا یہ مینٹ یا پندرہ مینٹ بڑا مسئلہ یہ تو پھر کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں گزارہ اس طرح کرنا بھی گھار دیا منیاں پاڑ کے تے سالنا روٹی کرنے ہیں اور کی کرنا ہے گیاں سے اس طرح ہی بھی گھار دے جو ہے کوئی علماری ہو گئی وہ شاہب نوچیر کے تے اندھے تے سالن پکایا روٹیاں پکایاں اور میں تھے دن میں دو کھٹڑے بالی کھالا ہے نوے لکڑی وہ لکڑی ہاں کھال لکڑی لائن گیا پانچ کلو سو روپے ایک سو بی روپے کلو وہ آپ نہیں مان مان نہیں کر دینے جو ووٹ لینے آن دینے تو انہوں وعدہ نہیں کر دے کسی کام کرا دیں گے کیوں میں بادہ کر دیں جدو ووٹ لینے انہوں نے سارے وعدہ دینے اوست باد کوئی وعدہ ہی کون تسی اپنے گھار اسی اپنے گھار مسئلہ حال ہو جائے ویلیکشن دے بعد تسی پھر انہوں دوبارہ ووٹ دے انشاءاللہ دے مانگے بوٹ عزت بھی کرانگے بوٹ بھی دے مانگے کیدہ کیدہ ہلک ہے کہ کون کو ڈاند ہے اللہ فیلال تالی اس گلیچ کوئی آئے ہی نہیں ہے چکڑ دے کے آئے ہی نہیں آئے ہی نہیں ٹھیک ہے جی بہن بتائیں کیا کیا مسائل آپ کے علاقے بہن جن ہے کون ترس ٹھیک ہے نا سارے مسائلی مسائلیں پانی کھڑ رہا رہا ہے نمازی تانگوں ٹھیک ہے نا گھوزر اے ایتھو بنا لانگی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا کتنا اسے تو مسا چلتا بھی ہے ایتا بائی جان بڑے عرصے تو یہ کام سے کام بھی سالان تو یہ مسئلہ ایتا ہے ٹھیک ہے کوئی گٹر لینڈ کیا نہیں ہوئی میں نے گٹر لینڈ بڑائی آنے کےڑے بڑے دے نو گٹر لینڈ ایسی بڑے دے ناردو جی اس کے شامل آنے کے لینڈ بڑے ہوجوجوش ٹھیک ہے نا رہا ہے سیاست دان بے مجھے تیسے بڑے دے نوے بند کو بڑے سے ٹھیک ہے نوے بندے کو نوے بندے کو دیور ایک رہم دے کے امیدے کر کم تھی میں اللہ خیار کرے سی انہوں ایک دفہ دے Terrace امید ہے یعنی یہ ہے کہ مسائلہ سوئی دلائی تھا گیس وغیرہ بجلی گیس دمیسا ہے وہ مسئلہ ہے سیوری زیادہ بہو ہی مسئلہ ہے جوڑے کام تھی من جانتے تو سوال ٹھیک خوشتی سوئی نکامت خوش ہو سو سارے باستے تو وہ اچھی ہو سکتے ہیں ہلکا کرے کرے ایم پین آمیڈ ڈوگر سے اپن ہونتا ہے اس حل کے شاید ممون دی ان تے بیس آئی جنگیر ترین سے بھی تھائیں آگئے ناظرین آم جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو روڈ ہیں یہاں کی جو گلیوں میں گھٹوں کا پانی جمع ہوا ہوا ہے یہاں کے علاقہ مکین ہاشمی کالونی ہے احمد آباد کا یہ علاقہ ہے اور جو یہاں پہ جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ شاید ممود خان صاحب بھی ہیں جانگیر ترین صاحب بھی ہیں یہاں کی علاقہ جو ہے مکین کہیں کہیں کہ ہمارے جو مسئلے ہیں اگر ان کو حل کرے تو اگلی دفعہ بھی جو ووٹ دیں گے تو انشاءاللہ انہی کو دیں گے یہاں کی عمامت کہنا تھا مزید بھی لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اور بھی یہاں کے علاقہ مکین موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بھائی بتائیے گا کب سے آپ کی سیوریج کا مسئلہ ہے ہمارا سیوریج کا مسئلہ ہے تقریباً دو سال سے ووٹ بغیرہ لینے آتے ہیں کافی ہلکو سے آتے ہیں کہ ہمیں ووڈ بغیرہ دے ہیں کہ وہ آپ گھر کام کر دیا جائے گا کرتے بھی ہیں لیکن کرتے ہیں پھر پندرہ دن بیس دن بعد وہی آل ہوتا ہے ٹھیک ہے سیوریج گھرہ کہتے ہیں کہ آپ کی سیوریج ڈال دیں گے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مین روڑ ہے ادھر سے ہاپ ڈال دی تھی تقریباً جو گلیوں کی تھی وہ انہوں نے نہیں ڈالی پچھلی گلی کا کام روک دیا تو انہوں نے آدھا کیا تقریباً آدھے سے بھی کمی کیا تو وہ ادھر ہی رک گیا آج سے دو سال ہو گیا وہ کام ادھر ہی رک گیا اس سے ہو گیا تقریباً ڈیٹھ دو سال سے زیادہ ہو گیا دو سال سے آدھر سو ہو گیا تو کیا کیا مسائل ہوتی ہیں کبھی آتے یا آتے کوئی نقصان تو نہیں ہو خدا نہ خاصتا ہے وہ زبزاری سی بات ہے یہ گٹر کھل گیا بات ہے اس میں سے میری چھوٹی سیسٹر گر گئی تھی وہ پھر ہم نے بعد بعد میں نکال لائے یہاں پر کیا مسائل نہیں گیس کے علاوہ گیس وغیرہ گیس وغیرہ بھی بلکل نہیں آتی ہے مطلب سیوریج کا مسئلہ بھی ہے گیس کبھی ہے اس کا بھی ہے سیوریج کا بھی ہے دوزار چوبیس میں ووٹ دینے آپ ووٹ تو دیں گے لیکن دیکھ بہت خیال سے دیں گے سوچ کے دیں گے سوچ کے دیں گے سوچ کے دیں گے کام کروائے جو کام نہ کر اس اس کو ووٹ نہیں دینا بہت شکریہ مسئلہ آپ کی گلی کا ماجی اے تریزہ سال ہے سال سے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ بھری کھڑی رات نہیں ہوں ایک ڈشاہر دیمارہ در ایک آنے لیکن تینکی بھری گے پانی دی تباییوال کھڑے ہیں پانی میں کھڑے ہیں تو انہوں نے انہوں نے وعدہ نہیں کیا کام مطالبہ کیا کروں مطالبہ کیا کروں مطالبہ کیا کروں مریض پیسے ہو شدہ لنگھان جو کا کائنی تو آمن بنیا جو کا کائنی دنائیو کرن جو گا آسا کیڑے بھری بھروں لکڑی مول گھن کے بالوں ساکو کیا فائدہ پوندہ بھری ہوئی ہیں شہری جو ہے اب یہاں سے بھری ہوئی ہیں شہری جو ہے اب یہاں سے بات کر لیتے ہیں ماں جی بتا رہی تھی کہ یہ علاقہ جو ہے کیا حالت ہو چکی ہے یہاں گلیوں کے جو ہے گندگی سے بھری ہوئی ہیں شہری جو ہے اب یہاں کے علاقہ مکین جو ہیں پریشان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ تب دیں گے جب کوئی ناظرین یہ حاشمی کالونی ہے اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ بار بار اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ووٹ ہم اس کو دیں گے جو ہمارے مسائل حل کرے گا یہ ایک سوچنوں کا جو یہاں کے امیدوار ہیں الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں جب حاشمی کالونی میں آئیں تو یہ سوچ کر رہے ہیں کہ اگر کام نہ کیے گے تو پھر ان کا جو ہے ووٹ دوبارہ نہیں ملے گا اس حوالے سے اور بھی لوگوں سے بات کر لیتے ہیں شہری بڑے مایوس نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اتنا عرصے سے گندگی اور گھٹر کے پانی جگہ جگہ بھرا ہو ہے میرا جو ہے یہاں سے چلنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے ہم اور آگے تک جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آئیے کیا وجہ ہے یہاں کے علاقہ مکین اتنے پریشان ہیں اس کے باوجود یہ اس فائے نہیں ہوا ہے جو یہاں پہ کسی جو جسی ڈارے کی زیمیداری ان کے پاس جاتے ہیں وہاں پہ کوئی بندہ ان کا نی آتا ہے جو یہاں پہ آتا ہے ان کو پلے سے پیسے دے کے بلواتے ہیں لیکن وہ کام اپنا پورا نہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک دو دفعہ بندے آئے ہیں دیکھ کے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کسی نے ہامی نہیں بھری کہ ہم کروا دیں اور ہم لوگ اس طرح ہے کہ اگر نہیں ہمارا کام کریں گے تو ہم بائی کارٹ کریں گے نہیں ووٹ دینے گا بلکہ یہ گلی سے پرلی والی گلی میں بھی آپ جائیں تو یہی حال ہے ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں پورے پورے علاقے کا یہی حال ہے پتہ بھی میں میں کوئی مسئلہ ہے یہ کیا ایشو ہے یہ ایسے ہی ہے کوئی نمائندہ آئی ہے حکومتی نمائندہ یا کوئی سیاسی دان کوئی ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا ہے الیکشن کے بعد یہ مسئلہ ہو جائے نہیں دیکھیں مسئلے حل ہوتے ہیں ایلیکشن سے پہلے تاکہ ان کو ووٹ دیے جائیں اب اگر الیکشن سے پہلے ہی نہیں ہل ہوں گے تو بعد میں کس نے ساتھ دینا یہاں پہ آکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اگر مسئلہ ہو جائے تو اس سے کوئی اور بڑا مسئلہ ہے یا صرف یہ مسئلہ ہے باقی تو مسائل بہت زیادہ ہیں ابھی جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے ہمیں تو اسی چیز کی وہ ہے نا بچوں نے سکول جانا ہے تو کیسے جائیں گے بچے ان کو بڑی مشکل سے چھوڑ گیتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کسی کی فوت کی ہو جائے تو اس کا مسئلہ ہوتا ہے شادی بھی ہوتی ہے زیادہ بات ہے تو یہاں سے کیسے آپ کو گزر کے دس بندے اگر اکٹھے گزریں گے آپ دیکھیں کیسے گزر کے جائیں گے کونسل کونسی ہے یہ یہ یو سی ہماری ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ یو سی ہے اچھا یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ شکایات بھی کرائی نہیں ہے وہاں پہ ان کے آفیس گئے ہیں وہاں پہ جا کے جو ان کے ایس ڈیو صاحب ہوتے ہیں ان سے ملے ہیں لیکن کوئی بھی یہاں نہیں پوچھتا وہ جو بندے یہاں پہ آتے ہیں جو جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے ان کو پیسے دیتے ہیں کہ یار یہ کر دو وہ پیسے لے کے چلے آتے ہیں لیکن کوئی کم کام نہیں ہوتا اچھا آپ بتائیں آپ یہیں کے رہائشی جی بلکو یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے یہ سر تقریباً ، چار پانچ سال سے مسئلہ ہمارا بڑی کم لینے کی ہیں اپنا رانا بیشاری صاحب ہیں مارا صاحب ہیں ان کے دفتر جاتے ہیں کپ لینے کراتے ہیں سب کچھ کراتے ہیں لیکن کو سنتا نہیں ہے یہاں سننے کے لیے ہمارے کوئی بھی نہیں ہے یہاں ہمارے میں ہمارے جو ایم ای پی ہے جیتنے بھی ہے ، جتنے بھی ہے۔ سب کے پاس یہ ہیں کپ لینے کی ہے لیکن یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہماری ماشا اللہ آپ تو بہت بڑے نام ہسی لگ رہی ہیں جگیر ترین صاحب لڑ رہے ہیں شاہد مموت خاکوانی لڑ رہے ہیں آمد ڈوکر صاحب لڑ رہے ہیں اور پریزوان حان صاحب لڑ رہے ہیں لیکن یہاں سننے والا کوئی بھی نہیں ہے بس آتے ہیں جو ان کے سپورٹرانے جو آتے ہیں جو ان کے جیالے آتے ہیں آتے ہیں ہم کام کراتے ہیں جی یہ کرتے ہیں پیشنی مرتبہ بھی ایک ہمارے حاجی شریف ہایا ہوئے تھے نایچہہ رہے ہیں اس کے بعد شاہد مموت خاکوان کے بطیر جا ہوا تھے جگیر ترین طرح سے آمد ڈوکر کی طرف سے بندے آئے ہوئے تھے آج کرا رہے ہیں کل کرا رہے ہیں آج کرا رہے ہیں کرتے کرتے چھے میلے ہو گئے ہیں سر مسئلہ تو ہمارا یہی ہے کہ اس مرتبہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اس آٹھ فروی کو یہ ہمارا محل ہے انشاءاللہ یہ باہر نکلی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا جب تک ہمارا یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا یہاں سے کوئی بڑا بچہ کوئی ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا کسی پارٹی کو جان 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 جائے گا کہتے ہیں پہلے آپ کا مسئلہ ہو پھر اگر مسئلہ ہوگا تو ہمارے بچے سکول جا سکتے ساتھ ہماری مسجد ہے مسئلہ کے یہ پانی تھا کیوں کیوں بندہ کورا ہے پانی کا گزر کریا کپڑے خراب ہو رہے تھے پاؤں خراب ہو رہے تھے بچے گر رہے ہیں عورتے گر رہی ہیں مسئلہ حالات بہت خراب ہیں ہمارے مسئلے یہ ہاشمی کرونی گلی نمبر تیرہ ہے ساتھ بارہ نمبر ہے پیچھے گلی نمبر ساتھ ہے آگے چودہ نمبر ہے پیچھے چودہ پدہ نمبر گلی یہ جتنے بھی چار پانی گلی ہیں سب میں یہ مسئلہ ہے مسئلہ کیا ہے مین بندہ جی آگے مین بندہ باقی صاحب پیچھلے علاقے سارے کلیوں ہیں وہ یا ہمارے ایک ہمسائے ہیں فہیم شجرہ صاحب اس کا محلہ بیل کو صاف صحب ہے وہ پیچھے ایک چاچڑ ہے پی ٹی ای کا بیمبر ہے جنرل بیٹے کے بھی آتے ہیں پیپل پارڈی کے بیٹے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے ووڈ مانگلی صاحب آتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ پانی سے گزر کر آئے ہیں لیکن آگے کوئی کام آج تک ہمارا کبھی نہیں ہوگا اپنا مطلب ہو تو پھر آ جاتے ہیں اس کے بعد پانی سے گزر کے آئے ہیں دو چار دن پہلے پانی سے تین پارڈی گزر کے آئے ہیں دیکھتے ہیں جی پانی ہے بھر صبح آپ کا کام ہو جگا صبح انشاءاللہ کام ہو جگا لیکن آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے پھر کیسے چلیں گے ہم آپ کو ساتھ اس پانی سے گزر کے چلیں گے ہم گندگی سے گزر کے چلیں گے ہم بورٹ ڈال لیں گے جب ہمارا حال مسئلہ حال جی ہوگا ہم کیسے کریں گے ناظرین یہ حاشمی کالونی تھی یہاں کے ہم نے آپ کو مسائل دیکھا ہے لوگوں سے کہ کس طرح سے یہاں پہ زندگی گزارے ہیں کہ تین چار گلیاں جو ہیں مکمل طور پر سیوج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں گلی نمبر تیرہ چودہ پندرہ اور یہ حاشمی کالونی ہے بیسیکلی جو یہاں کے امیدوار ہیں ان کو یہ سوچ نہیں ہوگا کہ جب یہاں ووٹ لینے کے لیے آئے تو یہ لازمی سوچ کر رہے ہیں کہ یہاں کی عوام جو ہے آپ کا استقبال کس طرح کرے گی کیونکہ عوام کا جو مسئلہ ہے ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں روٹی پانی بجری اور گیس جو ہے عام لوگوں کا مسئلہ ہے جب ان کو یہ چیز نہیں ملے گئے تو دیفنیٹلی جو عوام ہے وہ آپ کو ووٹ بھی کاسٹ نہیں کرے گی جب آپ ووٹ لینے آئے تو یہ لازمی سوچیں کہ یہاں جو حاشمی کالونی ہے اس میں جو گندگی کے دھیر ہیں چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں یا نمازی جو نماز کے لیے جاتے ہیں ان کو کین مسائل سے گزرنا پڑتا ہے جب آپ ایوانوں میں بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ یہاں کے لوگ جو آپ کو ووٹ سے منتخب کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کو ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ لینے کے بعد آپ جو ہے علاقے کا دورہ کرنا بھی جو ہے مناسی نہیں سمجھتے تو یہ ایک سوالی نشان ہے تو مہم امیدوار کسی بھی پارٹی اس تعلق ہم کسی ایک پارٹی کے جو امیدوار اس کو ٹارگٹ نہیں کرے ہمارا مقصد ہے علاقے کے مسائل دکھانا اور ہم وہ دکھاتے رہیں گے تو اگر آپ بنام سرکا کے ساتھ اپنے میزبان نادی مزہ کو اجازت دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پھر دیر سارے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد